لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ الحمد للہ وقفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه خولی حضرات محترم سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں آج آپ کے سٹوڈیو میں آ کر کچھ چند باتیں دین کی کر رہا ہوں مجھے آج جو موضوع ابھی راستے میں بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پائیں یہ اتنا واقعتا حقیقتا پیارا موضوع ہے دل چاہتا ہے کہ اس پر ایک لمبی بات بھی کی جائے وقت تھوڑا ہے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں جو ٹو دا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ جللہ شانہو کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے راضی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث کیا معلومات فرہم کرتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے دوسرے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ جللہ شانہو کا ارشاد ہے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی تم میری تاعت کرو میری بات کو مانو تو میں تم پر اپنے انعامات کی بھرش کر دوں گا آج ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ جللہ شانہو ہم سے خفا ہے شامتِ آمال میں ہم بری طرح پھس گئے ہیں لیکن میں آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پروردگارِ عالم سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی اسلام میں کفر ہے کبھی نہ گھبرائیں اس بات سے ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں بڑے مجرم ہیں گناہگار ہیں بہت گناہگار ہیں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور دولت ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ جللہ شانہو زارہ سا ایمان حمد کرے تھوڑی سی جرد دکھلائے تو آپ یقین کریں بڑی بڑی منزلیں ہماری آسان ہو جائیں آج ہمیں سب سے بڑی بلال مسئبت جو ہے اور شیطان حملہ آور ہوتا ہے وہ حقیقت یہ ہے وہ ہمارے گناہ ہے خوف آتا ہے دھر لگتا ہے کس مو سے ہم میدان معاشر میں جائیں گے کیا حساب پیش گئے میرے شیخ میرے پیر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ رہ کے ایک جملہ یاد آیا فرمانے لگیا کہ اگر میدان معاشر میں اللہ جللہ شانہو یہ تمہیں کہہ دیں کہ چلو میں تمہیں جنت دیتا ہوں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی عامال اور کرتوت ہے اس کی فلم تمہارے ماں باپ کو بھی دکھاؤں گا تمہارے آساد صاحب کو بھی دکھاؤں گا تو پھر سوچ لیں انسان کا کیا حال بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے خدا کو پانا کس طرح ہے خدا ہمیں کس طرح مل جائے شارٹ کٹ راستہ یہ رکھیں آپ اپنے سامنے ہمارے اکابر صوفیاء کا ایک مشہور جملہ ہے اپنی خواہشات پر قدم رکھو اگلا قدم جنت میں ہوگا پہلا قدم آپ ان خواہشات کو دباؤ فیصلہ کر لو کہ کلمہ تیبہ پڑھنے والا مسلمان یہ اللہ سے اس قرار داد پر سائن کر رہا ہے کہ اللہ جی میں بات مانوں گا تو آپ کی بات مانوں گا بات مانوں گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب ہمارا حال ہر آدمی کا اس کے سامنے ہے اپنا مراقبہ اپنا محاسبہ صبح سے شام تک کے آمالوں کو آپ دیکھ لیجئے تو بڑی گھبرات ہوتی ہے بڑی گھبرات ہوتی ہے لیکن میں آپ کو آج ایک حدیث قدسی سناتا ہوں بارہا آپ نے سنی ہوگی پروردگارِ عالم فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں وہ مجھے اگر جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک گز آگے آ جاتا ہوں وہ ایک گز آتا ہے تو میں دو گز آگے آ جاتا ہوں اور وَإِنْ عَتَانِي يَمْشِي عَتَيْتُهُ حَرْ وَلَتَن اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے طرف آ جاتا ہوں پروردکارِ عالم نے اپنی رضا کے اتنے راستے کھولے ہوئے ہیں میرے والد بانی جامعہ شفیہ حضرت مفتی محمد حسن اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے فرمایا اتنے راستے کھولے ہیں جتنے امت کے سانس ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں بیت اللہ شریف میں باب فہد سے داخل ہوں تو سعودی حکومت نے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا لکھا ہے وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَزْلِمْ نَفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی عمر پھر گناہ کرتا رہا اپنی جان پر اس نے بڑا ظلم کیا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لئے آیا ہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بھی پائے گا بڑا رحم کرنے پالا بھی یہاں آپ کے کراچی کے اندر ایک بابا نجمِ آسن شاید نام سنا ہو حضرت تھانمی کے خلیفہ تھے کے نام کا ایک بزار بھی یہاں پر ہے شاعر بھی تھے ایک نوجوان آئے کہنے لگے حضرت مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے میں بیچین ہوں مجھے سکون نہیں مل رہا حضرت نے فرمایا دو رکعہ توبہ پڑھو آنکھوں سے رو اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ معافی اگلے دن پھر آیا کہنے لگا حضرت مجھے سکون نہیں مل رہا ہے حضرت نے ایک شیر کہا مجھے اس شیر سے بڑا نفع پہنچا ہے آپ کو بھی وہ سناتا ہوں شیطان مردود ملعون جو مایوس کرتا ہے انسان کو حضرت نے اکجیب شیر پڑھا فرمانے لگے یہ آہوزاری جو ہے رونا اللہ کی بار اس کو معمولی نہ سمجھنا تو شیر یہ کہا دولتیں مل گئیں ہیں آہوں کی دولتیں مل گئیں ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی اللہ میرے والد صاحب رحمت اللہ رہ کے پاس بھی ایک صاحب آئے بڑے پرشان تھے بڑے پرشان تھے گناہوں کی وجہ سے ایسا شیطان نے معجوز کیا ہے انہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں خود کوشی کر لوں اپنے آپ کو مار لوں وہ بھی حل نظر نہیں آتا ہے اور اس قدر طبیعت کے اندر خوف تاری ہے میں دریا میں چلا گیا فلاں چلا گیا سکون نہیں آرہا اب بجی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری بات سنو قرآن کریم پانچ ماہ پارہ ہے آخری آیت ہے وہ یہ ہے حق جللہ شانو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیمہ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر خدا بند کریم کو عذاب دے کر تمہیں کوئی مزہ آتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک اور ہمارا رب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر خدا کو خدا تو مان لو اس کے شکر گزار بندے بن لو اللہ تو بڑا قدر کرنے والا ہے سب کو جاننے والا ہے میں امانداری سے حضرتا ہوں خدا بند کریم کو پانا ہو سچے دن سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ دو رکعہ نماز نفل توبہ پڑے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنسو یا جمع کا لفظ ہے دموع تین آنسو نکال دو اور پھر وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک مجھ سے جتنی غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں اور پھر اپنے گناہوں کا ذکر نہ کرو بھول جاؤں پولنا کرن صاحب حکیم اختر صاحب کا ایک تاریخی جملہ فرمانے لے گئے انسان تو غور کر تو گناہوں کو یاد کرنے کے لئے آئے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لئے آئے کیوں گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے اللہ نے تو تجھے کہا تھا فَذْكُرُونِ اور تو صبح سے شام سے لے کر اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے حکیم الامت مجددل ملہ حضرت ثانوی رحمت اللہ سبحان اللہ فرمانے لگے ایک مٹھی بھر بارور جب پہاڑوں میں رکھتے ہیں یہ سیمٹ والے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں چھوٹا سبر فرمایا جب ایک مٹھی بھر بارور میں یہ قوت ہے کہ پہاڑوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو کیا خداوند کریم کی وہ رحمت جو کائنات کے زرے زرے پر پھیلی ہوئی ہے غیر محمود محدود رحمت ہے یہ ہمارے گناہوں کے بارودوں کو نہیں اڑا سکتی میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ فرماتے تھے اس وقت کراچی کی ایک کروڑ کی عبادی تھی آپ تو کہتے ہیں دو کروڑ سے بھی متجاوید ہے مالک کراچی کی ایک کروڑ عبادی کا بولو براد پیشاپ اور پخانہ سمندر میں جاتا ہے ایک لہر آتی ہے سارا سمندر پاک ہو جاتا ہے میرے شیخ کہنے لگے اللہ کی مخلوق سمندر کی ایک لہر میں یہ قوت ہے کہ ایک کروڑ انسانوں کا گند جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے تو کیا خداوند کریم کے سامنے جب سچے دل سے توبہ کی جائے تو پھر اللہ شان و معاف نہیں کریں گے حضرات محترم رمضان آ رہا ہے قیمتی ایام آ رہے ہیں ایک ایک لمحہ میرا قیمتی ہے میں ایمانداری سے دیانتداری سے کہتا ہوں اور اگر اللہ کی قسم کھاؤں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نیت صحیح کر کے یہ فیصلہ کر کے قدم اٹھائے کہ میں نے آج کے بعد اپنے اللہ کو رازی کرنا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے ایک نہیں سینکڑ راستے کھول دیں سینکڑ راستے ارادہ صحیح ہو تو پھر اللہ جللہ شان رہو کا نظام ہے اللہ جللہ شان رحمت کا پھاٹک کھول دیں گے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا اے اللہ ہمیں تو معاف فرمان دے اے اللہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشی کریں گے اگر گناہ ہو جائیں گے تو یا اللہ پھر ہم معافی مانگ حضرت تھانوی رحمت اللہ اللہ ملفوظ فرمانے لگے توبہ اگر دل سے نہیں نکلتی تو زبان ہی چلا ہو خام خواہ توبہ کو دشوار سمجھ لی ہے پھر فرمانے لگے کہ توبہ کرنے میں کوئی پھاورے تو نہیں چلانے پڑتے آئے میں توبہ کرتے رہو اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی تعلق معلہ بڑھے گا خدا بند کریم کا قرب نصیب ہوگا حضرات محترم اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی سہی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہی وحی ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہی ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ نے بیان فرمایا یہی ذریعہ ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے چاہتے ہو میری رحمت چاہتے ہو تو فرمایا لولا تستغفرون اللہ کلمہ لولا ترغیب تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ سے معافی مانگ لیتے اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربکا رب العزت زندگی رہی آفیت رہی تو انشاءاللہ پھر تفصیلی ملاقات ہوگی میری طرف سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ